اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو حضر فاورو گرامر میں سنائے مانوی کے حوالے سے آج ہمارا پارٹ ایٹ ہے آج ہمارے ساتھ ہے سنت تلمیخ کلام میں کسی قرآنی آیت یا حدیث نبوی مشہور تاریخی واقعہ یا علمی استلاح کو کلام میں لانا تلمیخ کہلاتا ہے قرآنی تلمیخ کس طرح ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اس کے بعد دوسرا شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوی تماشائے بام ابھی اس کے بعد ہے تاریخی تلمیخ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام صفال اچھا ہے ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اس کے بعد ہے سنت اکس کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فکرہ یا مصرہ اس طرح بنانا کے کلام میں خاص طرح کے معانی پیدا ہو ہم اور غیر دونوں یک جا باہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے اقبال کا شعر پسند اس کو تقرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں تو یہ جو ہے پارٹ ایٹ مکمل ہو گیا اگلی ویڈیو میں ہم مزید سکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی